ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں رحمان نولج کے ناظرین السلام علیکم مہترم دوستو جیسا آپ تمام لوگ کو معلوم ہوگا کہ نپر شرمہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ خانہ بیان بازی کی اس کے بعد تمام ہندوستان اور دنیا کے مسلمانوں کا غصہ نپر شرمہ کے اوپر دیکھنے کو ملا اور تمام مسلم دیشوں کے اس پر بیانات آئے اور یہاں تک کہ مسلم دیشوں نے انڈیا کی چیزوں کا بائیکارٹ بھی کر دیا ناظرین وہیں شوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حلیمہ سلطان کے نام سے جانی جانے والی ترکیش ایکٹریس اسرا بیلجک جو ارتغل غازی کی وجہ سے انڈیا میں بہت فیمس ہو گئی تھی ان کا نپر شرمہ پر بیان آیا ہے دوستو اسرا بیلجک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نپر شرمہ نامی انڈین خاتون نے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصا کی کی ہے میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہوں اور میں اپنے انڈین فینس سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کسی بھی ایسے معاملے کو ترجیح نہ دیں ناظرین اسرا بیلجک نے کہا کہ نپر شرمہ نامی خاتون نے جو پیارے نبی کی شان میں کہا وہ اتنا غلط ہے کہ میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتی اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس عورت کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس شخصیت کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں جسے پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پورے جہان کی رحمت بنا کر بھیجا ناظرین اسرا بیلجک کا یہ کچھ کہنا تھا اور وہ اس معاملے پر بہت ناراض ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا یہیں اختدام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں میں ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ